بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا ایک عورت میں کچھ آدمی خسیٹ کے لے جا رہے ہیں اور وہ عورت خوف کے مارے کام رہی ہے اور وہ لوگ اسے خسیٹے ہی جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اور پوچھا اس کو کیوں خسیٹ رہے ہو تو لوگوں نے کہا اس عورت نے بدکاری کی ہے زینہ کیا ہے اس لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان آدمیوں کے ہاتھوں سے اس عورت کو چھینا اور ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو چھوڑ دو اسے اور جاؤ یہاں سے چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا اے امیر المومنین آپ نے جہورت سنسار کرنے کے لیے بھیجی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم سے لے لی تو امیر المومنین حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو جو کام حضرت علی نے کیا ہے اس میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جس سے ہم بے خبر ہیں تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ علی کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بلائیا گیا تو آپ بہت ہی جلال میں تھے تو امیر المومنین نے پوچھا اے علی کیا بات ہے آپ نے ان لوگوں کو واپس کر دیا اور آپ نے اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے بھی منع فرما دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سنائی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کے اوپر سے کلم کو اٹھا لیا جاتا ہے یعنی کہ ان کے عمال لکھے نہیں جاتے وہ بے قصور ہوتے ہیں ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے اور دوسرا وہ جو نابالی ہو یہاں تک کہ بالی ہو جائے اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو یعنی دیوانہ پاگل ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ ارشاد مبارک سنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر الممنین اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے ہو سکتا ہے جس آدمی نے اس کے ساتھ زینہ کیا ہو تو اس نے اس کے دیوانے پن سے فائدہ اٹھایا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا تو اس عورت کو رہا کر دیا اس حدیث مبارکہ کو امام احمد نے روایت کیا ہے موسیقی